بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ علم حاصل کرنے کے لئے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی کے بارے میں پوچھے نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود نہ بتا دوں سورہ کاف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ میرے ان بندوں کو خوش خبری سنا دیجئے جو اس کلام علیہ کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پر عامل کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی آقل والے ہیں سورہ زمر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مزامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈڑتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کو سن کر کان پھٹتے ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں سورہ زمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حیبت وہ رعب کی وجہ سے کان پھٹتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے سب سے بڑا ہے بخاری شریف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے اور یہ قرآن فرما برداروں کے لئے ہدایت اور خوش خبری ہے سورہ نحل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لئے شفا اور رحمت ہے سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجئے سورہ انقبوت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیاں خرچ کیا کرتے ہیں وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں یعنی ان کو ان کے اعمال کا عجر و ثواب پورا پورا دیا جائے گا سورہ فاتر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناو میں نے عارض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناو جبکہ آپ پر قرآن اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنو چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نسا پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا ترجمہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے تو آپ نے ارشاد فرمایا بس اب رک جاؤ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بخاری شریف موسیقی